بسم اللہ الرحمن الرحیم و اولیائے بقصص الانبیاء والمرسلین و اکملا ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام اللہم احمد لیلو محمد علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیت والکرام محلی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى لمجد المحمود الاحمد اعنی ابل قاسم محمد اللہ رحمہ احمد لیلو محمد وعلا روحه ونفسه وسهره ووسیه سیدلت قیائه واللسفیہ مولا المبالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللہم احمد لیلو محمد وحبالیلو محمد وعلا اوسیائه لا سیما بقیت اللہ فلرزین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت علی اعدائه مجمعین من اللہ آن الى قیامیم الدین اما بعده فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا من دیارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وانیاتوكم اسارا تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزی في الحياة الدنيا ویوم القیامت يردون الى شد العذاب وما اللہ بغافلن عما تعملون صدق الله العلي العظيم سلواته اللہ حبالیلو محمد اللہ حبالیلو محمد ناری تخبیل اللہ حبال ناری تخبیل اللہ حبالیلو محمد ناری رسالت ناری رسالت ناری حیدری ناری حیدری ناری محمد وعالی محمد باواد برانسرہ ناری رسالت محمد وعالی محمد ہم نے جو عنوان رکھا بلکہ عنوان ہمیں دیا گیا اراق و شام تاریخ کے آئینے میں اشرے کی آج آخری مجلس ہے یشرہ پاہ تکمیل تک پہنچا خدا مند مطال جہاں جہاں پہ جلوس برپا ہو رہے ہیں جہاں جہاں پہ اس وقت ظاہرین سڑکوں پہ ہیں دنیا بھر میں سوک جلوس چل رہے ہیں پروردگار ان کو ان کے اس جلوس کے اختتام تک خیر و آفیت سے پہنچا تمام ماتمیوں کی ازاداروں کی پروردگار حفاظت فرمائیں اور خدا مند مطال اور جناب سیدہ سلام علیہ وآلہ قبول فرمائیں بانی آل مجلس منتظمین خدا مند مطال سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں اور جتنے بھی مؤمنین مؤمنا شرکت کرنے والے ہیں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں پروردگارہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرمائیں اور ایک مؤمن کافی دنوں سے علیل ہیں اور بہت سے لوگوں نے کہا پروردگارہ آج کے دن کے صدقے میں ہم سب کو آہندہ برس پھر اربعین اگر ہو سکے تو کربلا میں زیارت نصیب فرمائیں لیکن اگر پروردگارہ کہیں تیرے قضاء قدر نے فیصلہ کر لیا یہ ہمارا آخری اربعین ہے تو ہمیں سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائیں بس بھئی آج کوئی ایسی وہ نہیں لیکن میں موضوع کو مکمل کر رہا ہوں آیت سے مطالق کچھ جملے پیش کروں گا یہ آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک پیغام دے رہا ہے ہے خطاب ان اسرائیل سے لیکن جاویدانی پیغام ہے کہ قرآن کی مخالفت نہ کرو جو بھی اللہ کے ساتھ احد کرے اسے پورا کرے ظالم کا خزین فی الحیات دنیا و یوم القیامت یردونا الہ شد العذاب جو بھی ظالم ہے ظلم کرنے والا ہے اسے اللہ دنیا کے اندر بھی ظلیل و خار کرے گا اور آخرت میں بھی ان کے لئے عذاب ہے تو چاہے یزیدی کسی بھی دور میں ہوں وہ ظلیل و خار ہیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی میں زیادہ تفصیل کیونکہ نہیں جا سکتا لیکن اربعین حسینی اس کی زیارت کی فضیلت بہت زیادہ ہے اگر آپ روایات میں دیکھیں تو سید الشہدہ کی زیارت کا ثواب یوں تو بہت زیادہ ذکر کیا گیا کہ سید الشہدہ کے لئے خود ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں جس نے میرے حسین کی زیارت کی میرے نواس حسین کی اسے میرے نوے حج کا ثواب ملے گا میں نے اختتام حدیث کو پیش کیا ہے وائلہ پہ امر نے کہا میرے ایک حج کا ثواب ملے گا تو ام المؤمنین نے کہا آپ کی ایک حج کا یا رسول اللہ کہا نہیں میرے دو حج کا ثواب ملے گا کرتے کرتے یہاں تک کہا کہ میرے نوے حج کا ثواب ملے گا اور جو مخصوصیاں ہیں اس پر ثواب اور بھی زیادہ ہیں یہاں تک روایات میں ہیں کہ روز قیامت ہر وہ مؤمن جس نے امام حسین کی زیارت نہیں کی ہوگی وہ اس بات پہ پشتائے گا اے کاش میں نے زیارت کر لی ہوگی اے کاش میں کربلا چلا گیا ہوتا یعنی جو جنت میں مقام ظاہرین کا ہوگا کسی کا نہیں ہوگا سب سے زیادہ رتبہ مقام ظاہرین حسین نے لی اور یوم عرفہ پہ ہے پانچ سو حج پانچ سو عمرہ اور پانچ سو جہاد معا رسول اللہ کا ثواب ہے یہ شیخ عباس قومی نے ان روایات کی تصدیق کی ہے کہ یہ صحیح سند ہے یوم عرفہ پہ پانچ سو حج یوم عرفہ پہ محمد حسین کی زیارت جائے یعنی نو زلحج کو شہادات جناہ مسلم والے دن جائے گا تو اسے پانچ سو حج پانچ سو عمرہ اور پانچ سو جہاد معا رسول اللہ کا ثواب ملے گا لیکن سب سے زیادہ جو ثواب درج کیا گیا ہے وہ یوم عربعین جو عربعین پہ محمد حسین کی زیارت کے لیے جائے اس کے لیے ایک ہزار حج ایک ہزار عمرہ اور ایک ہزار جہاد معا رسول اللہ کا ثواب ملے گا یہ کیوں اتنا ثواب جناب سید شہدہ کے لیے اور میں کل دیکھ رہا تھا تو شیخ مرحوماتل شیخ جعفر شوشتری نے تو یہاں تک لکھا کہ کون کون سی عبادات گنوائی ہیں آئیم علیہ السلام نے امام حسین کی زیارت کے لیے تو فرماتے ہیں کہ کسی جگہ پہ کہا کہ جو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے اسے اتنے برس کی نمازوں کا ثواب ملے گا جو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے تو ایک جگہ پہ ہے اسے ایک ہزار روزوں کا ثواب ملے گا جو امام حسین کی زیارت کے لیے جائے تو ایک جگہ پہ ہے تو اسے مثال کے طور پر احد پہار جتنا سونا زکاة میں دینے کا ثواب ملے گا مجھے نہیں معلوم اگر ہیں لوگ میرے ساتھ یہ نہیں ہیں ایک جگہ پہ ہے کہ اسے صلت الرحم کا سواب ملے گا ایک روایت میں ہے رسول خدا کے ساتھ نیکی کا سواب ملے گا آپ کے ذہنوں میں ہے نا ایک صحابی جوان صحابی گزر رہے تھے دیکھا رسول خدا اپنے گھر کی دیوار چن رہے ہیں خود دیوار بنا رہے ہیں خود اپنے کام کرتے ہیں تو وہ صحابی جوان صحابی آئے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں مدد کروں آپ کی دیوار بنانے میں پہمبر کسی کو نیکی سے نہیں روکتے تھے کہ نیکی کرنا چاہتا ہے ہاں بیٹا آؤ کوئی مسئلہ نہیں اور وہ دیوار بنا رکھنے لگا پہمبر گارہ لگاتے تو جب دیوار مکمل ہو گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ اب مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں عطا کروں گا جو مانگو کہ میں عطا کروں گا تو کہا یا رسول اللہ آپ نے اتنا صواب شہادت کے لیے بتایا اگر دعا کرنے میں شہید ہو جاؤں تو پہمبر نے ہاتھوں کو بلند کیا کا پرور دیکھا رہا اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے اسے شہادت انایت فرما روایت میں ہے کہ اس سے جو اگلا غزوہ ہوا وہ اس میں شہید ہوا جاؤں تو پہمبر اب یہاں پہ امام فرماتے ہیں جس نے ہسین ابن علی کی زیارت کی اسے رسول خدا کے ساتھ نیکی کا سواب ملے اس نے رسول خدا کے ساتھ نیکی کی ہے جیسے اس جوان نے نیکی کی ایک روایت میں نے خود دیکھا کہ امام سادق فرماتے ہیں جس نے امام حسین کی زیارت کی اس نے جناب سیدہ کے ساتھ نیکی کی ہے اسے خود جناب سیدہ عطا کریں گی خود جناب سیدہ کہیں گی تم میرے بیٹے کی زیارت کے لیے جو مانگے گا میں عطا کروں گی میں تجھے جزا دوں گی یہ تم نے حسین کی زیارت نہیں کی ہے تم میرے بیٹے حسین کی زیارت جو کہے گا میں تجھے عطا کروں گی تو روایات میں بہت زیادہ عجر و ثواب بیان کیا گیا ہے بہت زیادہ امام حسین کی زیارت اربعین کا زیارت کا ثواب ہے بہت زیادہ اور کسرت سے روایات تھیں امام حسین کی زیارت کے لیے میں تفصیل اگر بیان کروں اسے خطم قرآن کا ثواب ملے گا ہر نیکی کو گنا کیوں کیونکہ آج جتنی نیکیاں باقی ہیں وہ حسین ابن علی کی وجہ یہ عبادتیں باقی ہیں حج کا ثواب نماز کا روزہ کا زکاة کا جہاد کا ثواب صلط الرحم کا ثواب ہر نیکی کا ثواب بتایا گیا امام حسین کی زیارت میں کیوں جانتے ہیں کیوں کیونکہ اگر امام حسین ماذا اللہ بیعت کر لیتے یزید کی تو ہر نیکی ختم ہو جاتی دنیا میں کوئی نیکی کرنے والا نہ ہوتا کوئی حج پہ جانے والا نہ ہوتا ارے حسین نے بیعت کر لی حسین جیسے اگر بیعت کر لیں تو اب امام حسین نے بیعت نہ کر جان دے دی بیعت نہیں کی اس نے یہی کہا تھا میں آپ کی جان لکھا ٹھیک کہ میں جان دے دوں گا لیکن میں بیعت نہیں کروں گا خدا کا ہاتھ ہے یہ میری ماں زہرہ کا ہاتھ ہے اگر یہ ہاتھ کسی کے ہاتھ میں بیعت کے لئے چلا جائے تو ان سب کی بیعت ہے یہ ان سب کی توہین ہے اگر میں بیعت کرلوں میں تو بیعت نہیں کروں گا تو عزیزانہ کے رامی امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا دین خدا بلکہ یہاں نہیں میں اپنے انداز سے اگر دین کا مقالمہ پیش کروں دین کہہ ہے حسین ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی زحمتوں سے میں پہنچا ہوں اب میں ختم ہو رہا ہوں میں دین طلب رہا تھا آخری سانسے لے رہا تھا کہ یزید نے مجھے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو ایک مرتبہ حسین بن علیلہ کھڑے گئے کہا اے دین تو بچ جائے گا اگر میں اپنے نانا کے صحابی حبیب کو دے دوں کہا کہ شاید میں بچ جاؤں حبیب جیسے کی قربانی سے کہا اگر نہیں بچے گا تو اور اصحاب بھی ہیں کہا اگر پھر بھی نہیں بچے گا تو میرے پاس عباس جیسا پھر ایک مرتبہ سید شہدہ نے خطاب کر کے دین سے کہا ہوگا اے دین میرے پاس علی اکبر جیسا بیٹا میرے پاس قاسم جیسا بھتیجہ ہے اون و محمد جیسے بھانجے ہیں اور پھر سب کچھ دینے کے بعد میرے پاس ایک علی اسغر بھی ہے میں تو بھی دین کا مقالمہ پیش کر رہا ہوں آپ تو فضائل میں سے رو رہے ہیں ابھی مسائل میں کیا کیجئے گا تو سید شہدہ دین سے مقالمہ کریں گے اور مقالمے میں کہیں گے میں کہوں گا ہرملا تو نے اس بچے کو تیر مارا ہے جس بچے کو یہی معلوم نہیں تھا کہ تیر کھا کے رونا ہے یا ہسنا ہے جس بچے کو یہی بڑے بڑے مظالم ہیں عجیب و غریب ہیں نا کیفیت بھئی ابھی میں آگے جا کے پیش کروں گا ابھی آپ محول بنا رہے ہیں تو میں جو پڑھنا چاہ رہا تھا کہ یہ اربعین کی زیارت جانتے ہیں کیوں اتنا سواب ہے کہ سب سے پہلے جو زیارت کے لیے آئیں ہیں حسیان وہ بڑی مظلوم حسیان ہیں البتہ علماء میں اختلاف ہے کہ پہلے اربعین پہ آئیں ہیں بی بیاں یا دوسرے اربعین پہ یعنی 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ شورت پہ اسی سال کے اربعین پہ بی بیاں آئیں ہیں یا اس سے ایک برس بعد بہت سے علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے ہی سال بہت سے علماء یہ کہتے ہیں نہیں 61 ہجری میں نہیں بلکہ 62 ہجری کے اندر بی بیاں آئیں لیکن 60 ہجری میں حضرت جابر ابن عبدالح انساری حضرت عطیہ ابن عطیہ اور بہت سے اور بنی حاشم میں سے لوگ آئیں بہت سے علماء کے نظریہ یہ ہے کہ پہلے اربعین کے بعد وہ لوگ رکے ہوئے تھے اور وہ پھر بعد میں بی بی آئیں ہیں چوتھا بہت سے مختلف نظریہ آتے ہیں ایک عقیدہ یہ ہے جو بعید اس قیاس نہیں ہے کہ بی بیوں کو آشورہ کے بعد جب کوفہ لے جایا گیا تو کوفہ میں جو رکے اس کے بعد پھر اربعین حسینی کے لیے کربلا سے ہوتے ہوئے کربلا زیارت کر کے پھر شام گئے کچھ علماء کا یہ بھی عقیدہ بہرحال کچھ علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک سال وہ قید خانے میں رکھی نہیں سکتا تھا اتنے خطبے دے دیئے تھے جناب زینب نے اور پھر اتنے ظلم وہ کہتے ہیں کہ ایک سال آیا اب بہت سے جو علماء کہتے ہیں کہ پہلے سال نہیں آئے وہ کہتے ہیں کہ اتنے واقعات بیس دن میں نہیں ہو سکتے کیونکہ اول کو پہنچیں اور پھر تیرہوں کو وہاں سے شہادت کے بعد چودہ کو رہائی ملی ایک ہفتے میں تاریخی لحاظ سے ممکن نہیں اتنا سب کچھ ہو جائے کچھ کہتے ہیں کہ یہ بیبیاں ایک سال تک جی ہی نہیں سکتی تھیں یہ جو جناب سکینہ اتنے مظالم دیکھ رہے تھیں اتنا کچھ ہوا وہ بیبی ایک سال تک برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی یہ وہ جو بھوک پیاس وہ سلسل دیکھی تھی میں کیسے پیش کروں آپ کے سامنے تو زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ نہیں یہ بڑے بڑے اس میں علماء کا نظر ہے دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں مورخین میں دونوں طرف دونوں عقیدوں کے اوپر چھوٹے علماء نہیں ہیں مرہم سید علی آقا قاضی طبع طبعی انہوں نے پوری ذخین کتاب لکھی ہے کہ پہلے ہی سال کے اربعین میں واپس آئیں اور وہ کہتے ہیں کہ اتنے بیبی نے خدبے دیتی تھے کہ انقلاب برپا ہو گیا تھا یزید اب روک نہیں سکتا تھا پھر بہت سو علماء کہتے ہیں کہ نہیں بہرحال دوسرے اب مجھے اس کی بحث میں نہیں جانا کبھی بھی آئیں لیکن اربعین پہ اب آپ تاریخ کو میں جناب زینب کی چند اگر میں کیونکہ شام کی تاریخ میں جناب زینب کے خطبے بڑے اہم ہیں میں دو خطبوں کے دو جملے پیش کروں گا آج محول نہیں کے فضائل پڑھ سکوں تو اب تھوڑا سا اس کو میرے ساتھ چلیے گا اس کے بعد اسی کے اختتام پہ میں پھر مسائب پہ آ جاؤں گا میرے رہن میں تھا کہ شاید میں پورا گھنٹہ دل گھنٹہ پڑھ سکوں لیکن کیونکہ اب آپ حضرات جہیں بلکل میں نے دیکھا کہ محول مسائب کا ہے آنسو رکھے ہوئے آنکھوں پہ شاید محرم سفر آتے ہی دل بھرنے لگتا ہے اور جب محرم سفر جا رہا ہوتا ہے نا تب بھی زیادہ رونے کا جی کرتا ہے لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں محرم آتا ہے محرم چلا جاتا ہے لیکن شیعوں میں محرم نہیں آتا خود امام حسین آ جاتے ہیں امام حسین آ جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام تو شریف لاتے ہیں ہماری زندگیوں میں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے امام حسین آ گئے ہیں تو بہت سے دنیا باقی دنیا کے اندر محرم آتا ہے سفر آتا ہے محرم سفر چلا جاتا ہے لیکن شیعوں کی زندگی میں لگتا ہے امام حسین آ گئے ہیں حسین بس رہے ہیں اور ایک صاحب میں ایک جگہ مجلس پاڑ رہا تھا تو وہ کہہ لگے میں بہت پوری زندگی کزر گئی اب میں اتنا بڑا ہو گیا تو کہہ لگے مولانا بس ایک ہی محسوس ہوتی ہے بات کہ امام حسین آتے بہت دیر سے ہیں جاتے بہت جلدی یہ محرم سفر امام حسین آتے ہیں آتے بہت دیر سے پورا سال انتظار کر آتے ہیں جاتے بہت جلدی دل کرتا ہے بس ہم روتے رہیں روتے رہیں نہ جانے کتنا روکا گیا مولا کے ان بیٹے اور بیٹیوں کو بہنوں کو کہ آج اتنا رونے کا جی کرتا ہے آپ نے دیکھا ہے اپنے بھی کسی کا غم ہو نا تو دو چار سال بعد دس سال بیش سال بعد وہ غم کم ہو جاتا ہے لیکن نہ جانے امام حسین کا غم کیسا ہے ہر سال بڑھتا نظر آتا ہے ہر سال یہ غم بڑھ جاتا ہے زخم ہرے ہو جاتے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے دل پہ آکے بات لگتی ہے حسین کو مارا گیا اب میں کیسے پش کروں گا جملے مجھے معاف کیجئے گا تو اب یہ دو جملے جناب زینب کے خطبے کے سن لیجئے کہ جب لائے گیا بی بیوں کو پہلی سفر ہے جمعہ کا دن ہے اور جب دربار میں لائے گیا تو ایک مرتبہ یزید نام لے لے کے پوچھ رہا تھا اگر کوئی غیرت مند ہونا تو وہ آج کے دور میں بھی برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی شرابی کوئی بد کردار آدمی اس کی کسی خاندان کی بی بی کا نام لے لیکن امام سجاد اسی لئے فرماتے ہیں کہ کربلہ سے زیادہ سخت میرے لیے شام تھی کہ امام سجاد جیسا غیور امام اور یزید پوچھے ان میں زینب کون ہے علی کی بیٹیاں کون کون سی ہیں اور آپ کو پتا ہے نام صرف چند بی بیوں کے لیے جاتے ہیں مولا کے چودہ بیٹے چودہ بیٹیاں اٹھارہ مشہور ہیں لیکن مہارہ کچھ نے زیادہ بی لکھے لیکن چودہ بیٹے چودہ بیٹیاں اور کہتے ہیں زیادہ تر جناب امیر کی بیٹیاں کربلہ مولا حسین کے ساتھ گئیں تھی اور قیدی بنائی گئیں تھی ہم نام صرف ٹھیک ہے تین یہ چار بیٹیوں کے لیتے ہیں لیکن مولا کی زیادہ تر بیٹیاں مولا علی کے سات بیٹے کربلا میں شہید ہیں اور مولا کی اکثر بیٹیاں کربلا گئیں ہیں یہاں تک ایک بیٹی کا نام مولا امیر کی ایک بیٹی کا نام ہے خدیجہ مولا کی بیٹی کا نام بھی خدیجہ شام غریبہ میں جب جناب زینب نے آواز دیکھے کہا بی بیوں اپنے بچوں کو دیکھ لو سب کے بچے ہیں جناب امیر قوسوم نے ایک مرتبہ آواز دیکھے کہا بی بیوں اپنے بچوں کو دیکھ لو تو جناب خدیجہ رونے لگی کہا بی بی جب خیموں سے باہر نکلی نا تو میرے دونوں بیٹے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آگئے ہیں میرے دونوں بیٹے شہید ہو گئے ہیں تو یعنی مولا کے خاندان نے بہت قربانیاں دی جناب امیر کے خاندان جناب ابو طالب کی پوری آل نے قربانیاں دی ان کی پوری نسل نے قربانیاں تو بس بھئی میں دیکھ رہا ہوں کہ آنکھوں میں آنسویں میں بڑھوں گا اور میرا مجھے آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ہر آنکھ میں آنسو ہوگا جب ایک مرتبہ جناب زینب بار بار یزید خطاب کرتا یہ کون بی بیاں ایک ایسا وقت آیا کہ مولا سجاد کو خطبہ سے روک دیا جب مولا سجاد خطبہ دینا چاہتے تھے جب خطبہ سے روکا تو اس وقت جناب زینب نے دیکھ لیا کہ تاریخ کے علی پہ جب وقت آیا تھا اور ان پہ پابندیاں تھی خطبہ نہیں دے سکتے تھے تو پھر اس وقت کی جو صدیقہ کبرہ تھی انہوں نے جناب امیر کے دفاع میں خطبہ دیا تھا دربار میں جا کے خطبہ دیا تھا مولا کے دفاع میں اب کربلا کے علی یہ چوچھے امام ہیں اور علی ابنہ حسین ہیں ان پہ پابندیاں ہیں ان کے خطبے پہ بولنے کی اجازت نہیں ان کو تو اب جناب زینب نے دیکھا کہ صدیقہ صغرہ ہوتے ہوئے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس وقت کے علی کا دفاع کروں اب سمجھیں بی بی نے خطبہ کیوں دیا تھا بی بی نے اپنے امام کا دفاع کیا امام وقت پہ پابندی تو اب میری ذمہ داری ہے بی بی کھڑی ہو گئے جیسے خطبے کے لئے کھڑی ہوئی تو ایک مرتبہ جب سب کو بٹھا دیا گیا تھا رسیوں میں تھے تو ایک مرتبہ یزید نے فورا جلال سے کہا پہلے امام سجاد سے کے لئے کہا تھا کہ روک دو یہ قیدی ہیں قیدیوں کو ہمارے ہاں خطبے کی اجازت نہیں جیسے ہی جلال آگے بڑا مولا کے گلے میں توق تھا اور اگر آپ اس توق کو دیکھیں نا تو زنجیریں ایسے نہیں چھین اگر دیکھ رہے ہوں سب لوگ مجھے یہ مولا کے ہاتھ اسی توق میں بندھے ہوئے تھے اس توق کو اگر آج تصویریں دیکھیں اس کی تو مولا کے زنجیروں سے ہاتھ اسی میں بندھے ہوئے تھے اور اس کا وزن بہت زیادہ بتایا جاتا ہے پاؤں تک میں بیڑیاں ایک مرتبہ مولا سجاد کو باندھا ہوا تھا جلال نے اور فوجی نے آکے ہاتھ ڈالے زنجیروں میں کہا کہ آپ کو خطبے کی اجازت نہیں اس وقت جناب زینب کھڑی ہو گئے اور کہا کہ میں خطبہ دوں گی جب یزید نے روکا تو بی بی نے کہا کوئی روک نہیں سکتا میں علی کی بیٹی ہوں میں خطبہ دوں گی اب جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہ نے خطبہ دیا اور ایک مرتبہ کہا کہ اے یزید تو نے جتنا مقروف عرب کرنا تھا کر لیا تیرے میں اگر اور کوئی سائی و کوشش ہے طاقت ہے تو اور کر لے ہم اہلِ بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے بلا تمہیں تو وہی جو ہمارے جد رسول خدا پر وحی نازل ہوئی تھی وہ قرآن وہ ختم ہونے والا نہیں ہے اس زمانے کے لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے جناب زینب کیا فرما رہی ہیں بی بی فرما رہی تھی یہ سب یزید کی حکومت ختم ہو جائے گی تخت و تاج ختم ہو جائے گا سکہ ختم ہو جائے گا اس کی قبر کا پتہ نہیں ہوگا اسی شام میں ہر جگہ لکھا ہوگا سیدہ زینب کے شہر میں خوش آمدید بی بی کے ہر جگہ حرم کا نشان لگا ہوگا آج یہ جناب زینب کی فتح ہے کہ بی بی نے اسی شہر کے اندر شکست دی اس یزید کو اور ایک مرتبہ جناب زینب نے اشارہ کیا مولا سجاد کی طرف کا قم یا سیدی و مولا سارے دربار سے منوایا کہ میں بازمت ہوں سارا دربار کہنے لگا یہ بہت بی بی بازمت ہیں اس رکھ جناب زینب نے امام سجاد سے کہا اے میرے آقا اے میرے مولا اے میرے امام کھڑے ہو جائیے خطبہ دی اب یزید روک نہیں سکتا تھا مولا سجاد کو کیونکہ جناب زینب نے کہا کہ اب آپ کھڑے ہو جائیے سارا دربار مخالف ہو گیا تھا یزید کا جب سارے دربار نے کہا یزید یہ قیدی ہیں بولنے لے کیوں روک رہا کہا تم نہیں جانتے جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا وہ ہمارے خاندان کو نابود کر دیتا جناب زینب نے خطبہ دینے کے بعد محول تبدیل کر دیا جب سب نے مان لیا یہ بی بی بازمت ہے تو بی بی نے کہا یہ میرا بھی امام ہے یہ میرا بھی امام ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں یہ میرا امام ہے یہ میرا مولا یہ میرا سردار ہے اب جناب زینب نے کہا میرے آقا میرے مولا کھڑے ہو جائیے بی بی نے سید و سردار کہکے مولا سجاد کے خطاب کیا یہ نہیں کہا بہتیجے کہا میرے سید و سردار ہے اتنی بہعظمت ہے تو سوچو وہ اس کا بھی ایمان ہے اب مولا سجاد کھڑے ہوئے اب مولا نے پھر خطبہ دیا عزیزان گرامی مولا نے اپنے خطبے سے اس سارے دربار کے محول کو تبدیل کیا اب اس کے اختتام پہ یزید نے کہا کہ بھئی ان کو مار دو عزیزان گرامی وہاں پہ جناب زینب نے قیام کیا کہا نہیں میں سجاد پہ تلوار نہیں چلنے دوں گی میں نے اپنے مرہوم بھائی سے وعدہ کیا تھا میں سب کی حفاظت کروں گی ہے نا تہنوں میں جب مولا حسین آخری مرتبہ خیموں میں آئے تھے تو مولا حسین نے کہا تھا اے زینب میں نے ام کلسم کو آپ کو سونپا میں نے رقیہ کو آپ کو سونپا میں نے سکینہ کو آپ کو سونپا میں نے رباب کو ایک ایک بی بی کا نام لیا اور پھر ایک مرتبہ کا زینب میں نے سجاد کو آپ کو سونپا جیسے مولا علی نے اپنے ایک ایک بیٹی بیٹے کا نام لے کے کہا تھا نا مولا حسن سے میں نے سب کو آپ کو سونپا یہ سب آپ کی زمانت میں ہیں تو اسی طرح سے جناب سید و شہدان نے سب کو جناب زینب کی زمانت میں دیا تھا کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ بی بی ہر جگہ پہ امامت کا اب سمجھ میں آئے شام غریبہ میں جب مولا سجاد خیموں میں رہ گیا کہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں کیوں گئی ہیں بی بی امامت کی محافظ بنی ہیں بس بھئی تو جناب زینب کبرہ نے آج عجیب غریب کیفیت ہے کہ اگر پٹھ پاؤں میں ایک مرتبہ رہائے مل گئی مجھے نہیں معلوم کیا حالات بنیں یزید نے دیکھا کیا محول نہیں میں انہیں قید میں رکھ سکوں بزرگ علماء نے ایک واقعہ لامہ مجلسی نے نقل کیا ہے بحار کے اندر بڑے بڑے بزرگ علماء اس کو پڑھتے ہیں کہ ایک سن لیجئے کے لیے کوری روایت پڑھ پایا ہوا کہ ایک آدمی عیسائی تھا مسیحی تھا کرسچن تھا اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ کہیں شام آیا وہاں پہ اس کا عزوکہ ختم ہو گیا زادہ راہ ختم ہو گیا اس نے کہا کیا کروں گا کہ میں بادشاہ کو کوئی انام دوں گا شاید پیسے مل جائیں کہ اپنے وطن واپس جا سکوں تو اس نے کہیں ایک ہرنی کو کہیں سے شکار کر لیا اس نے مارا نہیں اسے رسی باندھی لے جانے لگا جب بازار سے گزر رہا تھا جہاں زندان تھا بازار والا زندان تو وہاں پہ دیکھا کہ ہرنی رک گئی ہے اس نے دربار کے اندر نہیں دیکھا کھینچ رہا ہے رسی سے لیکن ہرنی آگے نہیں چل رہی اس نے ایک مرتبہ رسی کو ٹھیلا کیا پیچھے سے دھکیلنے لگا تو ہرنی دوڑتی ہوئی زندان کے در پہ آئی اور فسی عربی زبان میں کہا السلام علیکہ ابن رسول اللہ وہ عیسائی تھا ایک مرتبہ خود آیا آکے دیکھنے لگا زندان میں کون ہے کہ یہ ہرنی عربی میں کلام کر رہی ہے اس نے دیکھا کہ ایک مرد ہے جس کے سر کے نیچے جلا ہوا ماما ہے اور کچھ بی بیاں بیٹھی ہیں کچھ بچے ہیں اس نے دیکھنا شروع کیا مولا سجاد اٹھے فوراں ایک مرتبہ زندان کے در پہ آئی کہ کیا بات ہے اہلِ بیت کو دو زندان ملے تھے ایک دربار کے اندر تھا جہاں پہ کوئی نور نہیں تھا روشنی نہیں تھی دوسرا بازار میں یہ بازار میں جب بیٹھے تھے ایک مرتبہ جب دیکھا تو اس عیسائی نے کہا کہ آپ کون ہیں کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اس ہرنی کو زبان دے لی ہے آج تھک کے نہ سنیے گا میں جانتا ہوں جب زیادہ روتے ہیں تو آنسو خوشک ہو جاتے ہیں سینے میں درد ہونے لگتا کمر ٹوٹنے لگتی ہے انسان زیادہ دیر رو نہیں سکتا یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے یہ مسلسل رونا جنابِ زینبِ کبرہ کا کام ہے میں اور آپ زیادہ دیر مسلسل رو نہیں پاتے آج روکمالاللہ آج روکمالاللہ بس بھئی آج کوئی رونے میں مخل نہ کرے ایام تو ختم ہو رہے نا آخری آخری مجالس ہے ابھی آپ لوگ فرش پہ بیٹھے ہیں لیکن کوئی ریت پہ تو نہیں بیٹھا آپ کے سر پہ بھر بھی سایا ہے زمین پہ کالین بچھا ہے کچھ ہی دیر میں آپ مجلس سے گھر میں واپس جائیں گے نرم اور آزک بس طر پہ چلے جائیں گے لیکن ہائے وہ علی کی بیٹیاں علی کی بیٹیاں قاد خانوں میں آج روکمالاللہ آج روکمالاللہ تو بس بھئی ایک مرتبہ اس نے جانے کے بعد سوال کیا کہا کہ بھئی آپ کون مولا نے کہا آپ سے مطلب نہیں کام بتاؤ مجھے کہا نہیں کوئی کام نہیں بس میں جاننا چاہتا ہوں آپ کون ہیں مولا نے کہا میں مسلمانوں کے جو نبی تھے جو آخری نبی محمد تھے میں ان کے نواسے کا بیٹھا ہوں اس عیسائی نے جا کے شام کے دمشق کے دروازوں پہ دستک دینا شروع کی کہا اوہ مسلمانوں یہ تمہارے نبی کا کنپہ گرفتار ہے کہ تمہارے نبی کی نواسیہ زندان میں ہے ایک بغاوت کا سو انصر ہونے لگا یزید کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا اس کا گلہ کٹ کے اس سے کہیں جنگل میں دفنا دیا ایک مرتبہ اس کی بیوی اور بیٹی کو پتا چلا بیوی نے کہا کہ وہی وہ قید خانہ کہا ہے ایک مرتبہ قید خانہ کے در پہ آئی کہا کہ بھئی آپ کی وجہ سے مولا سجاد سے کہا آپ کی وجہ سے ایک ہی سہارہ کا ہمارا اسے مار دیا مولا سجاد نے ایک مرتبہ کہا میرے ساتھ چلو اعجاز سے ساتھ گئے اور آنے کے بعد قبر پہ کہا پروردگارہ میری مظلومیت کا واسطہ پروردگارہ ان کا سہارہ لوٹا جے بس وہ قبر سے اٹھا کلمہ پڑھتا ہوا اپنی زوجہ سے کہا میں جنت میں تھا ان کی حمایت کا اللہ نے مجھے بڑا عجر دیا تھا پھر مولا وہ جب جانے لگے نا تو مولا نے اس کی زوجہ سے کہا کبھی یہ نہ کہنا ہم سہارے چھینتے نہیں ہیں عجر رکم اللہ عجر رکم اللہ بس بھئی بس بھئی میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا پانس سے دس منٹ پندر منٹ کی زحمت اور ہے آپ کے لئے فاجی بھر کے رو لیجئے گا آئے ذرا چلیں گے کچھ دیر کے لئے شام چلیے پھر ہم اربعین پہ کربلا بھی آنا ابھی تو میں نے کربلا کے مسائب نہیں پڑے سنیں گے مسائب برداشت کر لیں گے آج خود مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا گھر پاہ پایا تو شام میں ایک مرتبہ جب محول بنا یزید کوئی اچھا نہیں تھا کہ اس نے رہائی دے دی اس نے کہا انہیں واپس مدینے بھیج دو کوئی یہاں بغاوت نہ ہو جائے مولا سجاد سے کہا میں نے آپ کو آزاد کیا واپس مدینے چلے جائی یہاں رہنا چاہیں تو میں مکان دے دیتا ہوں مولا نے کہا یہاں ہمارا کیا رکھا ہے ہم مدینے واپس جائیں گے ایک مرتبہ کہا ٹھیک ہے مجھ سے کوئی مطالبہ مولا نے کہا تجھ سے کچھ نہیں چاہیے بس شہدہ کے سر واپس کر دے جو تبرکات لوٹے تھے تبرکات واپس کر دے اور پھر ایک مرتبہ کہا 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 ہمیں رونے دے جب بھی ہم روتے تھے تیرے سپاہی ہمیں تازیانے مارتے تھے ساری بیبیاں زمین پہ بیٹھے گریہ کر رہی ہیں اپنے اپنے شہدہ کے نام لیتی جاتی ہیں روتی جاتی ہیں اتنے میں بس بس شہدہ کے سر میں نے کل پڑھا تھا شہدہ کے سر واپس آنے لگے شہدہ کے سر آگے پھر تبرکات آنے لگے جانتے ہیں نا تبرکات میں کیا کچھ واپس آیا بس اتنے میں چادر تثیر کا آنا تھا جناب زینب نے کہا لاؤ میری ماں کی چادر مجھے میری ماں کی چادر دے دو اتنے میں دو چھوٹی چھوٹی بالیاں آئیں جناب ارباب نے بالیوں کو دیکھا کہ جس بیبی کی بالیاں تھی وہ نہیں رہی بس بس تبرکات آگئے رہائی مل گئی تین دن گزر گئے اب بیبیاں چلیئے کہ مرتبہ شام سے دمش شہر سے چلیں کہ ایک مرتبہ کہا مدینے جا رہے ہیں اب یہاں پہ دو روایات ہیں میں جلدی سے ایک ہی روایت پیش کروں گا کہ اب یہاں بشیر ابن جذلم یا بشیر ابن نعمان بعض نے لکھا کہ مختار کے چچا کی بیٹے تھے جو لکھے گئے بس بھی ایک مرتبہ انہوں نے سوال کیا کہا کہ سید سجاد ہم دو راہے پہ آ گئے ہیں یہاں سے جو ہم باہر نکلے ہیں ایک راستہ مدینے کو جاتا ہے دوسرا کربلا کو جاتا ہے بس کربلا کا نام سننا تھا بی 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 بلند آواز سے رونے لگی ایک روایت میں دوسری روایت میں سن لیجئے ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھے ہیں کہ جناب فاطمہ کبرا ابھی جب اونٹنی پہ تھی نا تو ناقا میں اپنی محمل میں سو رہی تھی آرام کر رہی تھی ناجانے کیا خواب دیکھا روتی ہوئی اٹھیں کاف ہو پی اممہ مجھے میرے بابا کی خوشبو آ رہی ہے خوبی اممہ ذرا کافلے والوں سے کہے کچھ دیر کربلا لے چلو میں اپنے بابا کے روزے پہ جانا چاہتی ہوں ساری بی بی ہرونے لگی مولا سجاد نے کہا ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے چل ایک برتبہ کافلہ کربلا چلا بس بھئی وہاں جناب جابر پہنچ چکے تھے تفصیلی مسائب ہے جناب جابر کے اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ جناب جابر کے مسائب پڑھ سکوں جناب جابر نابی نہ ہوگا تھے نوے برسے اب ایک مرتبہ جب آئے نا تو پہنچنے کے بعد جناب جابر نے جناب سید شہدہ کی زیارت کا قصد کیا بچپنے سے مولا حسین کو انہوں نے دیکھا تھا احد میں ان کے بابا شہید ہوئے تھے عبداللہ انسانی خزرج قبیلے سے تھے تو ایک مرتبہ رونے لگے کہا مولا جب بھی میں آپ کے پاس آتا تھا آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے مجھے پیار کرتے گلے لگاتے ہیں حسین میں مدینہ سے آیا ہوں مولا مجھے گلے لگا لیجے جناب جابر بلند آواز سے رونے لگے تو ایک مرتبہ قبروں پہ زیارت کے لیے جب گئے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کے نابی نہ چھے کانوں میں آواز آنے لگی کہ کوئی کچھ لوگ آ رہے ہیں تو اپنے ایک مرتبہ غلام سے کہا کہا کہ کون آ رہا ہے ذرا دیکھا دور سے قافلہ آ رہا ہے تو غلام سے کہنے لگے کہ اگر اس میں میرے مولا سجاد ہوئے میں تجھے آزاد کر دوں گا غلام نے سوال کیا آپ کے مولا سجاد کی علامت کوئی کہ میرے مولا چوبیس برس کے جوان ہیں بڑے قداور ہیں خوبصورت ہیں تو ایک مرتبہ غلام نے دیکھنا شروع کیا کہا ایک مرد ہے باقی خواتین ہیں برکوں میں ہیں دیکھتا رہا کہا نہیں آپ کے مولا سجاد نہیں ہے کہ کیوں کہ یہ جو آ رہے ہیں نا ان کی ڈاڑی سفید ہے کہ ان کی پشت دھکی ہوئی ہے کہ یہ آپ کے مولا سجاد نہیں اگر دیکھ سکے تو میٹر دیکھئے کہ آپ جانتے ہیں نا ہر بیٹا چاہتا ہے مجھے میرے باپ کا پرسہ دیا جائے لوگ مجھے گلے لگا کے کہے ارے آپ یتیم ہو گئے لوگ اسے پرسہ دے لیکن مولا سجاد کو کسی نے پرسہ نہیں دیا تھا نہ کسی نے گلے لگایا تھا مولا سجاد واقعہ کربلا کے بعد سے کسی اپنے کو تلاش کر رہے تھے جیسے ہی جناب جابر کو دیکھا خود ہی آگے پڑے جناب جابر کو گلے لگا کے رونے لگے کہا جابر میرے بابا مارے گا پھر بلند آواز رو گے کہا جابر ہاں ہونا قوتل رجالنا جابر ہمارے مردوں کو یہاں زباہ کیا گیا جابر علی اکبر کے سینے میں پرچھی لگی جابر میرے چچا کے بازو کلم کر لیے گئے مولا نے مسائب پڑے پھر ایک مرتبہ رو گے کہا جابر میری پھپیوں کی چادریں جھیل لی گئی پھر مولا نے احتضام پہ اپنے مسائب پڑے کہا جابر میرے گلے میں توک ڈالا گیا جناب جابر بلند آواز رو انہیں لگے جب رو رہے تھے نا تو مولا سجاد نے جملہ کہا کہا جابر ذرا کچھ دور چلے جائیے کہا مولا میں تو نابی نہ ہو گیا اور میں کچھ دیکھ نہیں سکتا مجھے پتا ہے آپ پڑے غیرت مند مولا آپ نہیں چاہتے آپ کی پھپیاں آ رہی ہیں کہا جابر آپ دیکھ نہیں سکتے سن دو سکتے ہیں میری پھپیاں بھی بین کرے گی جابر کچھ دور چلے جائیے ایک مرتبہ بیمیاں آئیں جناب زینب نے بلند آواز سے کہا بھائیہ ہم شام سے لٹ کے آئے ہیں ہمارے بچے مارے گئے جناب زینب نے بلند آواز سے کہا اے میرے بھائیہ حسین جب میں پہلے آپ سے ملنے آتی تھی آپ کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے بی بی نے ایک مرتبہ کہا بھائیہ مجھے گلے لگا لو میرے پاؤں بنا زخمی ہے میری پشت پہ نیل ہے جناب زینب نے مسائب پڑھے سب بی بیاں بلند آواز سے رو رہی ہیں مولا سجاد سے جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد مجھے جناب میرے بھائی کی قبر کا نشان بتا دیجئے ابھی روزے نہیں بنے تھے مولا سجاد نے کہا پھپی امہ میرے ساتھ آئیے ساری بی بیاں جناب زینب کی پیچھے پیچھے چل رہی ہیں مولا نے اشارہ کیا پھپی امہ یہاں میرے بابا کا مرقد ہے ساری بی بیاں جناب سید شہدہ کے روزے اتھر پہ گر گئے قبر متحر پہ سب بلند آواز سے رونے لگیں واہ حسینہ اب مولا سجاد نے دیکھا اگر میں نے نانا روکا تو کوئی بی بی روتے روتے مر جائے گی مولا نے اپنی پھپی کا بازو پکڑا کہا پھپی امہ بس کیجئے سب بی بیوں سے کہہ رک جائیں جب سب بی بیوں کو روکا نا مولا سجاد نے اگر دیکھ سکے تو دیکھئے گا مولا سجاد نے پھپی کا بازو پکڑا جیسے ہی قبر متحر سے اٹھایا بی بی نے سوال کہا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے مولا سجاد نے کہا پھپی امہ یہ میرے علی اکبر بھائی کی قبر ہے یہ میرے بھائی علی اکبر کی قبر ہے ساری بی بی اور دوبارہ قبر پہ گر گئی کہنے لگی واہ علی اکبر آہ پھر مولا سجاد نے روکا کہا پھپی امہ بس کیجئے پھر گنجے شہدہ میں نام پوچھے یہاں کس کس کی قبریں ہیں کہا یہاں قاسم کی سب کے نام لینا شروع کیے اب جناب زینب نے سوال کہ بیٹا سجاد آخر جملے سن لیجئے بیٹا سجاد آپ نے سب شہدہ کے نام بتا دیئے قبروں کے نشان لیکن آپ نے میرے بھائی عباس کی قبر کا نشان نہیں بتایا میرے بھائی عباس کی قبر کہا ہے مولا سجاد نے فرمایا پھپی امہ میرے چچا کی قبر فراد کے کنارے ہے میرے ساتھ چلے میں آپ کو فراد پہ لے چلوں آگے مولا سجاد ان سے پیچھے جناب زینب باقی بی بی بیاں پیچھے کچھ دور چلیں جناب زینب بس بھی آخر جملے اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا جناب زینب نے دونوں ہاتھ پھینا ہے سب بی بیوں کا راستہ روک لیا کہا بی بیوں سب کچھ بتا دینا میرے بھائی عباس کو بتا دینا ہمیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے کے گئے تھے بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار میں لے گئے تھے بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے بتا دینا ہمیں بڑے ظلم کیے گئے چادریں چھینی گئی لیکن بی بیوں مت بتانا میرے عباس کو مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین بس بھئی اور مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا تھا اب مجھ میں اور طاقت چھینی بڑھ سکتا ہوں ہاتھوں کو بلند کیجئے گا چند جملے دعا کے کرانا چاہتا ہوں پروردگارہ بڑے بڑے بزرگ علماء کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر دعا قبول نہ نہ ہو رہی ہو تو امام زمانہ کو جناب زینب کا واسطہ ہے میرے بھائی برداش نہیں کر پا رہے ہیں میرے قزیز نے ہاتھ باندھ لیے کیسے پڑھوں گا بس ایک دھملہ ایک مرتبہ کہیں پروردگارہ جناب زینب کی چادر کا واسطہ بس بھئی پروردگارہ آج آپ حطرات مرو رہے تھے کھل کے گریہ کر رہے تھے ایک سوال کروں آپ میں سے کسی کو تازیانہ تو نہیں مارا گیا ایک سخت جملہ کہنے والا ہوں ہاتھوں کو بلند کیجئے گا سب میرے طرف دیکھئے گا امام زمانہ کے بس ظہور کی دعا مانگیے گا بس میں اور کوئی دعا نہیں مانگ رہا یہ پینتالیس منٹ مسائف ہی میں گزر گیا بس بھئی دو جملے سن لیجئے دو واسطے دینا چاہتا ہوں پروردگارہ 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 دو واسطہ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا کہ آج تک پوری دنیا میں ان کی مظلومیت کا لوگ احتمام کر رہے ہیں بتاتے ہیں سب کو جو جملے پیش کرنا چاہتا تھا مجھے معاف کیجئے گا اگر سخت جملے ہوں بیان کرنے کے لیے میرے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے کہ خدا نہ کرے کوئی کمزوردگارہ پروردگارہ پروردگارہ چلا جائے بیٹے کے گلے میں توک ڈال دیا جائے بیٹیوں کی چادریں چھل لی جائے ایک بیٹی کو تماثے مارے جائے پروردگارہ نہ جانے کربلا میں کیسے کیسے مسائب آئے ہیں پروردگارہ واسطہ سید شہدہ کی اسیران کربلا کی شہدہ کربلا کی اسیروں کا واسطہ واسطہ ان بی بیوں کی ان بچوں کی مظلومیت کا واسطہ پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما دائش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما پروردگارہ مؤمنین کے جان مال عزت آبرو کے حفاظت فرما پروردگارہ کربلا میں ابھی تک بہت سے لاکھوں شاید ایک اور سے بھی زیادہ ظاہرین ہوں پروردگارہ لاکھوں تمام ظاہرین کی ماتمیوں کی جلوسوں کی حضور نسو کے عراق میں بلکہ پاکستان میں اور افغانستان میں بہت زیادہ حالات خراب ہے جلوسوں کے اوپر بہت زیادہ کہا گیا پروردگارہ تمام کے تمام آتنیوں کی حفاظت فرما جہاں جہاں ہماری ماں و بہنیں بیٹی پروردگارہ سب کی جان مال جتابل کی حفاظت فرما پروردگارہ پروردگارہ بس بھئی ایک آخری دعا اپنے ہاتھوں کو بلند کر اس دعا پر صرف آمین کہہ دے گا پروردگارہ ہم سب کی گناہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما ربنا تقبل منہ انکہ انت سمیع العلیم بحق محمد والہ طیبین طاہرین المعصومین